hi ہلو فرنس ولکم بیک ٹو میرا چینل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میری دو ٹریٹ لئے ہوئی ہیں پہلے ٹیٹ میں نے میک ڈول میں لئی ہے اس میں میں نے 40 designed banget لکھنٹی نیر ویسا میں نے بائی کیا ہے 754.70 پہ seç exceptional میک لئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 70 قانٹشر لئی اور اس کو میں نے بائی کییا ہے 159 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں میں ہی ابھی چھوٹے لوٹ میں کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دونوں میں ہی ایک ریجسٹنس لیول دکھ رہا ہے اگر دونوں اپنے اپنے ریجسٹنس لیول کو توڑ دیتے ہیں تو میں ان میں کونٹیٹی اور ایڈ کر دوں گی ویسے مجھے ان میں زیادہ مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ابھی چھوٹے اسٹوپلوس کے ساتھ میں اس میں کام کرنے والی ہوں اور مجھے دونوں کا ملا کہ اگر ون ریشو ون مجھے اچھیو ہو جاتا ہے تو پھر میں اس میں سے اگزٹ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اس میں سٹوپلوس ہٹ ہو چکا ہے اور میں نے چھوٹا ہی اس میں سٹوپلوس رکھا تھا میں نے ایک کوٹیٹ ویدانتہ ملی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھاؤزنڈ کوانٹیٹی لی ہے اور اس کو میں نے بائی کیا ہے 306.45 پہ تینوں ہی ٹوٹیٹ میں نے آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پہ بھی بتائی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کہاں آپ کو ان کو بائی کرنا ہے کس ٹائم پہ بائی کرنا ہے اگر آپ کو ٹوٹیٹ آپ کی ڈائریکشن میں جاتو ہی نہیں دیکھتی ہے تو آپ اس میں چھوٹا ہی سٹوپلوس لگا کے کام کریں مجھے ویدانتہ میں بہت اچھی مومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس لیے میں اس میں ٹرائے کروں گی کہ مجھے ون ریشو ٹو اچیو ہو جائے میں آپ کو اس کا پانچ منٹ کا چارٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے پانچ منٹ کا چارٹ ویدانتہ ہائی ار ہائی بنا رہا ہے اور بہت اچھی مومنٹ بھی دے رہا ہے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ون ریشو بن دینے والا ہے میں نے آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پہ بتا دیا ہے کہ آپ 307.8 پہ اپنا جو آدھی کونٹریوں نکال سکتے ہیں بھر میں ون ریشو ٹو کا ٹرائے کرنے والی ہوں میں آدھی کونٹری نہیں نکالنے والی ون ریشو ہمارا کمپلیٹ اس میں ہو چکا ہے ویدانتہ میں ہمارا ٹیلنگ سٹاپ لوس ہٹ ہو گیا ہے میں نے ایک کو ٹیٹ بینگ نفٹی میں لی ہے اس میں میں نے 36.900 کی پٹ کو شورٹ کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو لوٹ میں اس میں میں کام کرنے والی ہوں ٹریڈ لینے کا ریزن میں آپ کو بتا دیتی ہوں بینگ نفٹی کے چارٹ میں آپ دیکھئے جو آج پہلے بینگ نفٹی تھوڑا سا نیچے گیا اس کے بعد بینگ نفٹی میں اپٹین ہا چکا تھا اور پلس بینگ نفٹی جو ہے وہ ہائر ہائی بھی بنا رہا تھا اس میں ٹریڈ لی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لوس ہے وہ اس میں ریکوور ہو چکا ہے آپ کو آپ کی ٹریڈ میں ہولڈنگ بہت ضروری ہے اگر آپ ٹریڈ میں ہول نہیں کریں گے اور تھوڑا سا پروفٹ یا تھوڑا سا لوس دیکھتے ہی آپ ٹریڈ سے نکل جائیں گے تو آپ جو اپنے بڑے پروفٹ ہیں وہ اچیو نہیں کر پائیں گے میں نے بھی میری ٹریڈ کو ہولڈ کیا ہوا ہے ون ریش ون کمپلیٹ ہوتے ہی میں اس میں سے میری آدھی کونٹیٹ نکال دوں گی اور آدھی کونٹیٹ میں میرا جو سٹاپ لوس ہے وہ آگے ٹریل کرتی رہوں گی ٹائم ٹو ٹائم اور اب بھی میں میرے سٹاپ لوس جو ہے وہ ٹریل کرتی آ رہی ہوں آپ بھی دھیان رکھیں کہ آپ جو اپنے سٹاپ لوس ہے اسے لگا کے رکھیں آپ کے رسٹو ریوارڈ کے حساب سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو 25 کونٹیٹ اس کے لیے میں نے میرا ٹارگٹ لگا دیا ہے اور باقی 25 کونٹیٹ کے لیے میں نے میرا جو سٹاپ لوس ہے اسے بھی ٹریل کر لیا ہے دیکھئے میں نے جو 25 کونٹیٹ کے لیے جو ٹارگٹ لگایا تھا 195 وہ صرف ایک پوائنٹ سے ہی رہا ہے اس نے لو لگایا ہے 196 کا تو آپ مجھے ضرور بتانا کہ اگر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے رہتا ہے تو آپ اسے اگزیٹ کرتے ہیں یا آپ آپ کی ٹریڈ میں بنے رہتے ہیں میں میری ٹریڈ میں بنے رہنے والی ہوں میں ویٹ کرنے والی ہوں میرے ٹارگٹ اچیو ہونے کا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے 25 کونٹیٹ کے لیے میرا جو سٹاپ لوس ہے وہ 216 پہ ٹریل کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ میرا ٹیلیگرام چینل ہے آج میں نے آپ کو ٹوٹل چھے سٹاکس دے ان میں سے چار نے بہت اچھی مومنٹ ہمیں دی اس میں ہمیں 1.5 اور 1.5 سے زیادہ ہی ہمیں مومنٹ دیکھنے کو ملی پہلا سٹاک میں نے آپ کو یو بیل بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ آپ جب وہ ریڈ گینڈل کروز کر دے اور ہائپ کے اوپر کلوز ہو جائے تب آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اور ریڈ گینڈل کے نیچے آپ اپنا جو سٹاپ لوس ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس میں ہڑ بڑا ہاتھ میں یا جلد بازے میں انٹری نہیں لینی ہے پھر میں نے آپ کو ڈاکٹر ریڈی بتایا اس کا میں نے آپ کو لیول بتایا تھا 4859 کا سٹاپ لوس بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پھر میں نے آپ کو میکڈول بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو آیا سٹی سے بتایا پھر میں نے آپ کو ویدانتا بتایا سٹاپ لوس کے ساتھ پھر میں نے ویدانتا میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کب اس میں ٹیل کر سکتے ہیں so thank you and please subscribe my channel